اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغربی قوموں کی اندھا دن تقلید کے نتیجے میں منائی جاتی ہے لیکن جس نبی کو یہ مانتے ہیں جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان سے پوچھو کبھی اس کی سالگرہ منائی گئی تھی کہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کبھی صحابہ نے سالگرہ منائی تھی کبھی خلافان نے سالگرہ منائی تھی تو وہ لوگ جو زمین کا شہکار ہیں جن کی خاطر دنیا منائی جاتی ہے ان کی پیدائش کا دن تو نظروں سے غائب ہی رہتا ہے کوئی سالگرہ نہیں مناتا تو ہر علف بے نتو خیرے کی سالگرہ منانے کا کیا مطلب ہے جبکہ اکثر لوگ گندے ہی پیدا ہوتے ہیں یعنی پیدا تو اچھے ہوتے ہیں مجھ گندے لوگ من جاتے ہیں تو سالگرہ میں حکمت کیا ہوئی کچھ بھی نہ ہوئی اگر سالگرہ منانے اچھی بات تھی تو نبیوں کی منائی جانے چاہیے تھی لیکن نبیوں نے نہ اپنی سالگرہ منائی نہ پچھلے نبیوں کی منائی نہ نبیوں کے غلاموں نے آپ کے خاندانوں نے اپنے انبیاء کی سالگرہ منائی اس لیے یہ سالگرہ منانے کا تصور لغب اور باطل ہے سمجھ گیا ہاں جی جیسے گر میں چھوٹا موٹ سالگرہ منانی جائز ہے میں بات سن رہا ہوں اگر دودھ میں بہت بڑا گند ڈال دو تم تو پیلو گے اس کو نہیں چھوٹا موٹا سا ڈال دو تو کیا حرج ہے پیلو گے پھر نہیں وہی بات ہے چھوٹی بوٹی سالگرہ بڑی سالگرہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام نہیں میں مطلب ہے گھر میں میں بھی بتا رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے دودھ میں دو تین مکھیاں ڈال کے پیلو گے چھوٹ کے کوئی دیکھ رہا ہاں چھوٹا ناک ڈال کے اندر پیلو گے دودھ کو کوئی دیکھتا تو جو بری بات باہر ہے وہ گھر میں بھی بری بات ہے ہاں زیادہ ہو خطوڑی ہو ٹھیک ہے شکریہ میں نے تو آج تک کبھی سالگرہ نہیں منائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس دن پیدا ہوا تھا صبح نماز پہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں مبارک ہو جی آج آپ پیدا ہوئے تھے میں نے کہا اچھا آپ کو پتہ مجھے تو یاد نہیں تھا مجھے تو اسلام لکرہ خطوڑی ہو ٹھیک ہے موسیقی